گرر فرنڈ بائی فرنڈ یہ یورپ کا کلچر ہے جس نے نہ عورت کو عورت چھوڑا نہ مرد کو مرد چھوڑا نہ وہ خامند ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے وہ عورت نہ دیوی ہے نہ ماں ہے نہ بہن ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ کشو پیپر ہے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے دونوں کے رشتے بے غیرتی نے مٹا دیاں دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے یورپ کے معاشرے کو ہستین میں تھا تو ان کا جو انسپیکٹر جنرل پولیس اور پولیس کے بڑے افسر مجھ سے آئے ملنے کیلئے تو میں نے تھوڑی ان سے بات کی پھر میں نے کہا میں دو باتیں آپ کو کہکے جا رہا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہیں ایک میں دیکھ رہا ہوں آپ کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے اس سے آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی دوسرا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پارکس میں گیا ہوں اور شہر بازار میں پھر رہا ہوں آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے یا جوان ہیں یا بوڑے ہیں آپ کا جنریشن کیا پا رہا ہے وہ ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کیلئے کہ تم نے ہمارے وہ دو مسئلوں پر ہٹ کی ہے جو ہمارا سب سے بڑا سردرد اس وقت بنے ہوئے ہیں ہماری نسل ختم ہو رہی ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے ہماری ایک حد ہے ہماری نظر بھی نیچے ہوتی ہے اور ہم حیاء کی چادر سے باہر نہیں نکلتے بے حیاء جس معاشرے میں پھیلتی ہے اس معاشرے کو اللہ پنپنے نہیں دیتا وہ معاشرہ زلط اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے یورپ کی عورت نے آزادی کنارہ لگا کر سب کچھ گما دیا سب کچھ گما دیا ہے نہ ماں کے نسبت نہ بیوی کے نسبت نہ بہن کے نسبت نہ بیٹی کے نسبت کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہاں کا معاشرہ انتہائی دکھی ترین معاشرہ تو میرے عزیز آپ ہمارے اگر حکمران چاہتے تو الگ الگ یونیورسٹی آرام سے بن سکتی تھی کچھ بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن شاید کسی کو بھی یہ شعور نہیں ہے کہ میرے اللہ نے کتنی احتیاط کے ساتھ عورت کو عزت دی ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا قانون بنائے ہیں کیا کیا اس کے لیے خوبصورت طرز زندگی عطا فرمایا ہے لیکن ہم یورپ کے بیچے پاگلوں کی طرف بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور اس کو ہم اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں ایک اس موبائل نے فہاشی کو بہت زیادہ دیا ہے بہت زیادہ پرموٹ کیا ہے اس سے آپ اپنی فائدے کی چیز اٹھاؤ لیکن اپنے اخلاق کو برباد نہ کرو اپنی آنکھوں کو برباد نہ کرو کہ سب سے زیادہ دل کی سختی ان آنکھوں سے آتی ہے ان آنکھوں سے آت جب آنکھ غلط دیکھتی ہے دیکھتی ہے دیکھتی ہے تو دل کی زمین بنجر ہو جاتی ویران ہو جاتی اپنی آنکھوں کے پردے گرانا سیکھو حیاء سیکھو پاگدام نہیں سیکھو حد فاصل لکھو اللہ تعالی نے ہمیں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میر ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہماری تحذیب ہے ہماری ثقافت ہے ہمارا بیٹی کا مقام ہے بیوی کا مقام ہے بہن کا مقام ہے ماں کا ایک مقام ہے ہمارے ہم رشتوں کی قدر ہے اس قدر کو میرے اللہ نے ہمارے دل میں بٹھایا قرآن میں سکڑ آیات اتاری ہیں ماں کے بیٹی کے بہن کے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے میرے نبی نے کھول کھول کے بتایا ہے تو میرے عزیزو وہ بیریئر کراس نہ کرو ورنہ حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا ہلاکت اور تباہی اور ببادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا وہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے میرے نبی کی خوبصور زندگی میں سارے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس سے باہر کانٹے ہی کانٹے ہیں جو ج جائے گا دامن بھی تار تار کرے گا اور اپنے آپ کو بھی لہو لہان کرے گا اور حسرتوں کی موت مر کر مٹی کی چادر اہڑ کر ایسا بے نام و نشان ہوگا کہ کوئی نہ فاتح پڑھنے والا ہوگا نہ کوئی دعا کرنے والا ہوگا بے حیاء معاشرہ وہ زمین کے لیے دھرتی کے لیے ناسور بن جاتا ہے اور پاکیزہ معاشرہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے جس میں مہک جس کی مہک سارے عالم کو جمکاتی ہے سارے عالم کو خوشبودار کرتی ہے